ناظرامی ایک جانب افغانستان کے ساتھ سرحدی تناؤ جاری ہے تو دوسری طرف بھارت کی طرف سے بھی سرحدوں پر فوجی نکلو حرکت اس بات کی غمازی کر رہی ہے کہ کچھ ہونے والا ہے ویسے بھی جب بھارت میں الیکشن ہوتا ہے تو مودی صاحب اپنا کوئی نہ کوئی رنگ دکھاتے ہیں جب الیکشن کا زور ہوتا ہے تب سرحدوں پر شور ہوتا ہے دوسری طرف فوج کے سربراہان بھی کوئی ایسی باتیں کر رہے ہیں جن سے حالات کی کشیدگی کا اندازہ ہوتا ہے اسی وجہ سے مودی سرکار ال او سی پر اپنی فوج کو تائنات کرنے کے چکروں میں پڑی ہوئی ہے اور اس کے چیف نے بھی ایک بیان دیا ہے جس کا ذکر آگے چل کر کیا جائے گا پیار دوستو اس وقت بھارت میں الیکشن کا وقت آ چکا ہے اور بھارت کی طرف سے ال او سی پر نکلو حرکت شروع ہو چکی ہے یہاں یہ بھی بتاتے چلیں کہ ال او سی پر بہت کچھ ہو چکا ہے اور ہو رہا ہے بھارت نے باری اسلحہ اور ڈیفینس سسٹم اور بنکرس اور ناجانے کیا کیا سرحد پر پہنچا دیا ہے پیار دوستو پاکستان ایک نازک دور سے گزر رہا ہے بہنگائی نے عوام کو پیس کر رکھ دیا ہے اس حالت میں اگر جنگ ہوتی ہے تو پاکستان کے لیے بہت زیادہ نقصان دے ہو سکتی ہے پیار دوستو پاکستان اور بھارت کے اختلافات شروع سے ہی چلتے آ رہے ہیں جب سید آسیم منیر صاحب نے آرمی چیف کا عہدہ سمالا تھا تو اس وقت بھی انہوں نے سرحدی علاقوں کا دورہ اس لیے کیا تھا کہ صورتحال کا جائزہ لیا جا سکے پاکستان کا موقف یہ ہے کہ یہ فالس فلیگ آپریشن بھارت خود کرواتا ہے اور بدنام پاکستان کو کرتا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ بھارت پاکستان کو ایک دہشتگرد ملک منوانا چاہتا ہے حالانکہ معاملہ اس کے بارکس ہے اور بھارت خود دہشتگردی کرواتا رہا ہے ناظیرامی پاکستان کے لیے مسئلہ یہ ہے کہ کشمیر میں کچھ بھی ہو تو اس کی تکلیف پاکستان کو ہوتی ہے اور پاکستان کی شاہ رگ ہے اور اس کو جب کاٹنے کی کوشش کی جاتی ہے تو پاکستان کو تکلیف ضرور ہوتی ہے بھارت اگرچہ تجارتی منڈی میں پاکستان پر فوقیت رکھتا ہے اور چندریان تھری کے چاند پر جانے کی وجہ سے دنیا کی توجہ بھارت کی جانی مبزول ہو گئی ہے لیکن پھر بھی پاکستان کی ایک اہمیت ہے اور پاکستان نے کبھی کشمیر ایشو پر سمجھوتا نہیں کیا اگرچہ دنیا بھارت کے مو پر خاموش رہتی ہے لیکن اس کو پتہ ہے کہ بھارت کیا کر رہا ہے پاکستان کی ساری پارٹیاں بلے ایک دوسرے کے خلاف ہو لیکن اس بات پر سب متفق ہے کہ کشمیر کا ایشو ہمارا سب کا مشترکہ ایشو ہے پیار دوستو بھارت میں جب بھی الیکشن ہوتا ہے سرحدوں پر تناؤ ہوتا ہے بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ پاکستان کشمیر میں مداخلت کا رہا ہے پیار دوستو بھارت کی طرف سے یہ کہا گیا ہے کہ چھے چالیس کے وقت بارش کے دوران اطلاع ملی کہ کچھ دہشتگرد داخل ہوئے ہیں جن پر فائرنگ کی گئی اور اس کے نتیجے میں ایک کو پہلے اس کے بعد دوسرا اور پھر تیسرا بھی مارا گیا بھارت کی طرف سے کہا گیا کہ جب ہم نے فائرنگ کی تو پاکستان کی طرف سے بھی ہمارے اوپر فائرنگ کی گئی جس میں دو دہشتگردوں کی جسم حاصل کر لیے گئے جبکہ ایک دہشتگرد پاکستان کی حدود میں بھاگیا اس بات سے پتا چلتا ہے کہ ان کے ارادے کیا ہے اس لیے سرحدی دفاع کے معاملے میں ساری قوم ایک پیج پر ہوتی ہے اور اپنے سارے اختلافات بھلا کر سرحدوں کی حفاظت کے لیے اپنے فوج کے شانہ بشانہ کھڑی ہو جاتی ہے اس لیے بھارت کسی خوش فہمی میں نہ رہے کہ اس وقت سیاسی پارٹیاں لڑ رہی ہیں تو اس معاملے کو کیش کیا جائے جب کوئی ایسا موقع آیا کہ بھارت کی طرف سے جنگ مسلط کی گئی تو ہم آپس کی سب لڑائیاں بھول کر بھارت کی ناک توڑنے کے لیے سینہ سوپر ہو جائیں گے اور ستائیس فروری والا واقعہ ایک بار پھر سے دہرائے جائے گا اس لیے بھارت کو ہوش کے ناکھ لینے کی ضرورت ہے جوش دکھانے کی نہیں پیارے دوستو مودی الیکشن جیتنے کے لیے پاکستان کو مہرہ بنانا چاہتا ہے تو اس کی یہ چال کبھی کامیاب نہیں ہوگی اور پاکستان اس کے ساری حرکتوں سے بخوبی آگاہ ہے اور پاکستان فوج ہر قسم کی جاریت کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہے اور بھارت کو پیغام دیا جا چکا ہے کہ ہوش سے کام لے ہم نے بھی چوڑیاں نہیں پہن رکھی آنے والے وقت میں بھارت کون سی نئی چال پاکستان کے خلاف چلنے والا ہے یہ تو ظاہر ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی ہمیں آج بھی پوری امید ہے کہ آج کی یہ ویڈیو بھی آپ کی معلومات میں اضافہ کا باعث بنی ہوگی ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کیجئے دوستو سے شیئر کیجئے اور کمنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی قیمتی رائے سے ضرور اگاہ رکھیے گا اللہ نگے باندھ